تو ڈیر لرنرز ہم آگے گریڈ کا فارمولہ جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیں گے جس طرح ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھا تھا کہ ہم مارک شیٹ کیسے ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے تو گریڈ کا جو فارمولہ ہے وہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہ جو سیریل نمبر میں نے لکھا ہوا ہے اگر میں اس کے رائٹ باٹم کارنر پہ آ جاؤں اور میں کی بورڈ سے اس پر میں کلک کروں اور کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں اور میں اس کو نیچے کی طرف ڈریک کرتا جاؤں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا نمبر سیریل وائز لگائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک 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 زیمپل ہے کہ میں یہاں ون لکھتا ہوں ٹو و تھری لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ان تینوں کو شفٹ دبا کے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکشن دینے کے بعد صرف رائٹ باٹم کارنر پہ آپ اپنا پوائنٹر لے آئیں اور ماؤس کے بٹن کی مدد سے اس کو پریس کر کے نیچے کی طرف ڈریک کریں تو یہ بھی آٹومیٹکلی نمبر سیریل وائز لگا دے گا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صرف آپ کو بتانا تھا اسی طرح یہ جو سیریل نمبرز ہیں ان کو میں نے سیلیکٹ کر دیا بلکہ ہم اپنے پورے ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے فارمیٹ دے دیتے ہیں اس کا فارمیٹ ہم یہاں سے جو بنے بنائے فارمیٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک فارمیٹ لے لیتے ہیں تاکہ ہماری لئے آسانی ہو کام کرنے میں میں یہ فارمیٹ لے لیتا ہوں ایکسینٹ فور یا ایکسینٹ فائف ایکسینٹ سکس چلیں ایکسینٹ فور لے لیتے ہیں ایکسینٹ سکس ایکسینٹ ٹو ایکسینٹ ٹو ٹھیک ہے اور میں اس پر بورڈر اپلائی کرتا ہوں یہاں سے all borders پہ آ جائیں اور all borders پہ کلک کر دیں یہ borders پہ apply ہو گیا اب میں اس column کو جس میں میں نے نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کو میں center alignment دے دیتا ہوں اسی طرح میں یہاں پر آتا ہوں یعنی A اور B column کے بیچ کی جو line ہے اس پر میں double click کرتا ہوں تو جتنا text تھا column کی width automatically اس کے ساتھ alignment اس کی ہو گئی اسی طرح میں یہ جو کیا کہتے ہیں cells ہیں جہاں سے class لکھا ہوا ہے اور subjects کے نعم ہیں ان کو بھی میں automatic طریقے سے وہ کرنا چاہتا ہوں 10 marks ہو گئے اور percentage ہو گیا ان کو میں نے select کر دیا اور کسی بھی ایک دو columns کے بیچ میں کہیں بھی آپ double click کر دیں جب آپ کا pointer اس طرح بن جائے جس طرح آپ screen پر دیکھ رہے ہیں میں double click کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے automatically سب کو adjust کر دیا grade اور result کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اب آتے ہیں grade کا formula apply کرنے کے لئے تو grade یہ ہوتا ہے کہ percentage پہ لگایا جاتا ہے normally اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ grade خود ہی منتخب کرتے ہیں opt-end marks پہ تو opt-end marks پہ یہ ہوتا ہے کہ for example یہ 700 marks ہیں میں کام کرتا ہوں یہاں ایک اور column insert کرتا ہوں میں نے دیکھیں اسی column پہ سب سے اوپر column پہ right click کیا یا پہلے اس پہ click کریں پھر right click کریں اور insert پہ click کر دیں اس سے پہلے آپ کے پاس ایک column آ جائے گا تو میں یہاں ایک اور subject لکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس subjects تو ہیں 7 ہے میں 8 لگانا چاہتا ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ٹھیک ہے ssd کے ساتھ میں یہاں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ایک example ہے میں psd لکھ دیتا ہوں آپ کوئی بھی subject آپ لکھ دیں اور میں اس میں کرتا ہوں کہ میں 84 numbers لگا دیتا ہوں یہاں میں 800 لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو edit کرنا ہے تو اس پہ double click کریں یا keyboard سے f2 press sorry f2 نہیں control کے ساتھ شاید f2 press کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اس پہ double click کر دیتے ہیں اور یہ جو 7 ہے اس کو delete کر کے آپ 8 لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا percentage جو ہے وہ 71.88 ہو گیا اور یہاں پر obtained marks کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے 575 اس کے obtained marks ہے یہ فارمولے کو بھی ہم edit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک منٹ escape button دبا دیا میرا pointer اسی سیل پہ ہے میں نے سیل پہ ایک بار کلک کیا میں اوپر فارمولا بار پہ آتا ہوں جہاں پہ فارمولا لکھا ہوا ہے اسی کے اندر کلک کرتا ہوں نیچے لکھا ہوا ہوگا number one اور number two آپ نے number one پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ آکے میں یہاں سے یہاں تک selection کرتا ہوں ٹھیک ہے ssd تک اور بس simply keyboard سے انٹر دباتا ہوں تو ٹھیک ہے اس نے مجھے بتا دیا five hundred seventy five اس کے obtained marks ہیں grade میں اب لگانا چاہتا ہوں grade کے لئے آپ تو یہ کریں کہ equal اور یہ cell select کر دیں برابر والا percentage والا اور آپ کی بورڈ سے لکھیں greater than نہیں سوری break it open کرنا ہے break it open کر دیا اب میں cell select کرتا ہوں اور greater than equal to میں لکھتا ہوں 80 add کے ساتھ zero نہیں لگ رہا ہے یہ 80 ٹھیک ہے اور میں کی بورڈ سے کاما پریس کرتا ہوں کاما پھر shift کے ساتھ inverted کاماز ٹھیک ہے یہ shift ہے اور یہ inverted کاماز ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا کاما ہے آپ کو دکھائے دے گا inverted کاماز اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے equal لکھا equal کے بعد bracket میں لکھا کہ یہ جو O4 number کا cell ہے اس کی value زیادہ ہو یا برابر ہو 80 کے ٹھیک ہے یعنی 80 کے برابر ہو یا 80 زیادہ ہو تو یہ A پلس گریڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر میں inverted کاماز لکھتا ہوں پھر کاما لکھتا ہوں پھر میں یہی cell لکھتا ہوں ٹھیک ہے آہ سوری O for greater than equal to یا اس کو ماؤس کی مدد سے دوبارہ کلک کر دیں اس پہ ٹھیک ہے یہ لیں کلک کیا میں نے اور میں دوبارہ لکھتا ہوں نہیں اس فارمولے میں غلط ہی آ رہی ہے دوبارہ سے لکھتا ہوں equal equal کے بعد if لکھنا ہوگا if کے بعد break it open کرنا ہوگا اور یہ cell select کر دیں o for میں اپنے کیبورڈ سے cap lock on رکھتا ہوں اور میں یہاں لکھنے کے وجہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہوں o for is greater than equal to a t ٹھیک ہے تو کومہ shift کے ساتھ inverted کومہ sorry a plus a plus یا a one grade پھر inverted کومہ پھر کومہ پھر میں نے if لکھا اور break it open کر دیا دوبارہ میں اسی cell کا نمبر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے o for اچھا greater than equal to کومہ inverted کومہ shift کے ساتھ اور میں یہاں لکھوں گا b اور shift کے ساتھ inverted کومہ پھر کومہ پھر میں if لکھتا ہوں break it open کر دیا اور میں یہی cell number once again لکھتا ہوں o for greater than equal to اور میں لکھتا ہوں 50 50 60 پر b grade تھا تو 50 پر c ہو جائے گا ٹھیک ہے کومہ inverted کومہ c گریڈ inverted کومہ پھر کومہ اور اس کے بعد میں once again if لکھتا ہوں break it open کرتا ہوں اور اسی cell کا نمبر دوبارے لکھنا ہے o for اور اس کے بعد لکھنا ہے greater than equal to 40 اور کومہ inverted کومہ اور آپ لکھ دیں ہم نے پیچھے لکھا تھا 50 تو اب یہاں 40 لکھیں گے 40 اور کومہ inverted sorry غلط لکھ دیا 40 تو ہم لکھ چکے ہیں 40 کے بعد کومہ inverted کومہ اور اس کے بعد ہم لکھیں گے c گریڈ کے بعد d ہوتا ہے d لکھ دیا اور inverted کومہ پھر کومہ پھر if لکھیں گے پھر break it open کریں گے o for لکھیں گے اور d کے بعد جو ہے e نہیں ہوتا اب ہم pass یا fail کا لگائیں گے تو o for is greater than equal to 33 minimum ہمارے پاس range 33 ہے numbers کا اگر آپ 40 پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں اچھا پھر کومہ پھر inverted کومہ یہاں پر ہم لکھیں گے pass مطلب یہ ہے کہ 0 for جو cell number ہے اس کی value اگر زیادہ ہو 33 سے یا equal ہو 33 کے تو یہ pass ہونا چاہیے کومہ اور پھر ہم inverted کومہ لگا کے fail لکھ دیں گے کہ اگر اس سے کم ہو تو fail ہونا چاہیے پھر inverted کومہ لگا دیئے اب ہم bracket close کرتے جائیں گے ٹھیک ہے میں shift دبا کے رکھتا ہوں اور ہمارے پاس bracket کتنے ہیں پہلے bracket گن لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور 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 چھے اور بس چھے ہی ہیں ٹھیک ہے تو میں shift کے ساتھ لگاتا ہوں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے تو جو bracket میں یہاں پریس کر رہا ہوں تو جس bracket کے مقابلے میں لگتا ہے وہ bracket تھوڑا سا highlight ہو جاتا ہے اور میں enter دباتا ہوں تو یہ grade مجھے بتا رہا ہے کہ اس percentage کا A grade آتا ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ اس grade کے فارمولے کا یہ ہے کہ میں یہاں سے جو function fx نظر آ رہا ہے آپ کو فارمولہ بار میں اس پہ کلک کروں تو یہاں پر ایک dialog box آ جائے گا اور اس پہ if پہ کلک کریں اور ok press کریں یا پھر یہ کریں آپ insert پہ آ جائیں insert میں sorry فارمولاز میں آ جائیں اور یہاں پر ایک option ہوگا insert function اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ if پہ کلک کریں ok press کریں یہ آپ کو three statements دے دے گا ٹھیک ہے logical test value if true value if false تو اس کو آپ نے کیسے apply کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہی cell select کرتا ہوں اور سمپل سی بات ہے یہ greater than equal to 80 لکھ دیں ٹھیک ہے یہ 80 صحیح ہے میں tap دباتا ہوں اور یہاں سمپل سی بات ہے آپ نے a grade لکھنا ہے ٹھیک ہے sorry a plus وغیرہ اور پھر tap دبا کے next cell پہ چلے جائیں اس box میں اور پھر آپ یہاں سے if کا button پریس کر دیں یہ دیکھیں یہاں جو موجود ہے ٹھیک ہے اس پہ میں click کرتا ہوں click کیا دوبارہ میں یہی cell select کرتا ہوں greater than equal to 70 اور میں tap دباتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھنا ہے a grade اور پھر میں tab دباتا ہوں پھر میں if پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے formula یہ خود ہی لکھتا جائے گا اور میں یہی cell select کرتا ہوں shift کے ساتھ greater than equal to 60 اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں اور اس کو b grade کر دیں اور پھر tab دبا دیں پھر if پہ click کریں یہی cell select کریں اگر آپ سے کوئی چیز بھول جائے تو آپ یہاں پر جو formula لکھا ہوا رہا ہے یہاں دیکھ کے اس کو guess کر سکتے shift کے ساتھ greater than equal to 60 کے بعد 50 ہوگا 50 اور tab دبا دیں اور tab دبانے کے بعد value if true میں لکھیں b کے بعد c ہوتا ہے آپ c لکھیں اور tab دبائیں پھر if لکھیں ٹھیک ہے اور پھر logical test میں اسی cell کا test دیں اور greater than equal to 50 کے بعد کیا ہوتا ہے 40 ٹھیک ہے 40 تو 40 پہ ہم یہ کریں گے کہ d grade کر دیتے ہیں d ٹھیک ہے اور tab دبا کے پھر if پہ click کر دیتے ہیں اور اب ہم یہاں اس cell کو دیتے ہیں fail اور keyboard سے enter press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا grade کا formula اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میں اس sheet کو save کر لیتا ہوں اپنے پاس تاکہ next time جب ہم کام کریں تو آپ کے لئے بھی آسانی اور میری لئے بھی اور مزید اس پہ کیسے کام کرنے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف آپ کو سکھانا تھا کہ formula آپ manually کیسے type کر سکتے ہیں اور dialogue box کی مدد سے type کر سکتے ہیں تو آج کا lesson اتنا ہی کافی تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ